اے ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ پچھ پن سال کا بڑھا خوسٹ دو بیویاں مر چکی ہیں اس کے ساتھ ٹرائے ماری ہے رشتہ ٹانکہ فٹ کرنے کا استغفر اللہ کیا ہو گیا امی کو کیا ہو گیا میں بتاتی ہوں very scared اس کے دل میں خوف ہے کہ وہ جو ککو کی نیند کی گولی کھا کر سوئے وے جذبات ہے نا وہ دوبارہ wake up نہ ہو پھر کیا کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے ماجی بندہ تھوڑا سا خیال کرتا ہے آپ فوراں جائیں بٹو کو یہاں لے آئیں گھوڑ والی گچک جیسی بوتھی بنا کر بیٹھی ہوگی بچاری سچ پوچھو نا تو مجھ میں آپ ہمت ہی نہیں ہے بٹو کا سامنا کرنے کی فراس بھی کچھ بتا کہ ہی نہیں گئے وہی سے آفس چلے گئے شہزادی جا کے روٹی ڈال بچوں کا سکول سے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے چچی ماجی اگر آپ اجازت دینا تو بٹو کے رشتے کے بارے میں میں بات کروں کوکو سے بڑی عزت کرتا ہے میری بھئی عزت تو وہ بچارہ سب کی کرتا ہے لیکن تنوں کے آگے اس کی بھی نہیں جلتی نہیں ماں جی ایسا کچھ نہیں مرد جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے میری سگی خالہ کا بیٹا ہے ہمارے ہاتھوں میں پلاو ہے اس کو اس طرح سے سنگل لور لور پھرتے ہوئے میرا کلیجہ مو میں آ جاتا ہے بس چھوڑو بیٹا کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بٹو کا فیصلہ تو میں نے رب پر چھوڑ دیا ہے اب وہی کوئی حل نکالے گا ماں جی رب بھی تو کہتا ہے نا ٹرائے خود مارو اب بھی سوچنے کی گنجائش ہے کیا دماغ گھما دیا تنون ہے ہمارا وہ تو آپ کی بیٹی کا کسی چھان برے کے ساتھ غیاء کرا دیں گی اور بیٹی آپ کی خیر صلی اللہ میاں کی گائیں اپتک نہیں کرے گی چلو تم ہمائشت فراش کے دفتر روی چلو چلے نا میں چابی لے کر رہا تھا ہوں آپ چلے ہاں ہاں جی سکھیا خالا پتا ہے مجھے اچھی طرح ہاں دیکھوں گی کون سا شہزادہ آتا ہے شہزادی کے لیے بڑی کوکاف کی پریہ آگئی ہے دیکھتیوں نا کون سا اسمان کو ٹاکی لگا کے آتے میرے ساس تو سر آپ کا جا رہے ہیں وہ میر کوکو فراز کی آفیس جا رہے ہیں فراز بھائی کی آفیس میں ایسا کیا ہو رہے ہیں کہ ہر کوئی انہی کے پاس جا رہے ہیں چھوڑو اس باگتوں کا جا رہی ہے میں تو اندر جا رہی ہوں